موسیقی زندگی میں اکثر نماز تراویی گھر میں ہی ادا کی عوام، مسجد کمیٹی، امام مسجد اور ہر نمازی احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھیں صدر مملکت کہہ چکے ہیں کہ وہ خود بھی نماز تراویی گھر میں ہی ادا کریں گے وزیراعظم عمران خان کی زیرستارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا رمضان المبارک میں سمارٹ لوگ ڈاؤن سے متعلق تجاویز کا جائزہ لیا گیا قومی رابطہ کمیٹی نے ٹیسٹنگ اور کارنٹین حکمت عملی کی توسیق کر دی چاروں وزرائے آلہ نے اپنے صوبوں کے حوالے سے صفارشات پیش کی وزیراعظم کی حکومتی عراقین کو حلقے کی عوام تک مدد پہنچانے کی ہدایت رمضان المبارک میں سندھ میں کاروبار پیر سے جمعے رات صبح نو بجے سے سپہر تین بجے تک ہوگا اشیاء ضرورت کی دکانیں صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک کھولیں گی ماہ سیام کے دوران لوگ ڈاؤن شام پانچ بجے کے بعد ہوگا ماہ سیام کے دوران سہری میں کوئی ہوم ڈیلیوری سرویس نہیں ہوگی وزیراعظم سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں احترام رمضان آرڈیننس جاری رہے گا رمضان المبارک سے ایک روز قبل ملک بھر کے تمام یوٹیلٹی سٹورز بند یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ سے مذاکرات ناکام ہونے پر ملازمین نے کام چھوڑ دیا ملازمین کا مطالبات کی منظوری تک یوٹیلٹی سٹورز نہ کھولنے کا اعلان ملازمین کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کی حفاظتی کٹس دی جائیں رمضان میں بنیادی تنخواہ کے برابر بونس بھی دیا جائے ماہ سیام کے آغاز سے قبل اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ لاہور میں لیمو 320 روپے کلو تک جا پہنچا خجور کی قیمت میں 80 روپے کلو تک اضافہ دالیں، آلو، سبزیوں اور فروٹ کے نرخ آسمان کو چھونے لگے خبروں کی تفصیل ایک شاٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا خبروں میں دوبارہ خوش آمدید ساہیوال چچاوطنی نیشنل ہائیوے پر محکمہ فوڈ کا پولیس کے ہمراہ چھاپا چھاسٹھ سو لیٹر جالی دودھ پکڑا گیا تفصیلات جانتے ہیں رانا ظلفکار سرور کی اس رپورٹ میں ساہیوال چچاوطنی نیشنل ہائیوے پر محکمہ فوڈ کی پولیس کے ہمراہ چھاپا چھاسٹھ سو لیٹر جالی دودھ کے دو ٹینکر پکڑ لیے اور دو فرات کو گرثار کر لیا اور مقدمہ لڑھ کر لیا یہ چھاپا سپیشل برانچ کی طرح پر مارا گیا بعد ازاں پکڑے جانے والے تمام کیمیکل ملے دودھ کو اسسٹنٹ بینڈر کی نگرانی میں رابطہ عالم اسلامی نے کشویری عوام کے لیے لاکھوں روپے کا سامان حکومت آزاد کشمیر کے حوالے کر دیا تفصیلات جانتے ہیں سحیل ملک کی اس رپورٹ میں رابطہ عالم اسلامی نے ہمیشہ کشویری عوام کی خدمت کی ہے اس سلسلے میں رابطہ کی جانب سے لاکھوں روپے کا سامان حکومت آزاد کشمیر کو دیا جا رہا ہے جس میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سیفٹی اور ڈائیگنوستک سامان موجود ہے یہ سامان رابطہ عالم اسلامی کے دفتر میں حکومت آزاد کشمیر کے حوالے کیا گیا اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سعودی صفیر نواف بن سعید المالکی وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور چیف پیٹرن کرونا پروگرام پاکستان راجہ امجد محمود ریجنل ڈائریکٹر رابطہ عالم اسلامی سعید بن مسعود الحارسی نے شرکت کی اس موقع پر ریجنل ڈائریکٹر رابطہ عالم اسلامی سعید بن مسعود الحارسی نے کہا یہ اقدام رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کی ادایات اور احکامات کی روشنی میں ہو رہا ہے مسلم ورڈ لیگ کرونا کی وباہ کو مدد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر میں انسانوں کی خدمت کر رہا ہے یہ پروگرام پاکستان اور کشمیر میں رابطہ عالم اسلامی کے متعدد پروگراموں میں سے ایک ہے اس موقع پر سعودی صفیر نواف بن سعید المالکی نے رابطہ عالم اسلامی کی خدمات کی تعریف کرتے ہوئے سب کو رمضان المبارک کی مبارک بات دی جبکہ وزیر عظم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے رابطہ عالم اسلامی کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے رابطہ کے سیکرٹری جنرل محمد بن عبدالکریم علیہ السہ خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی عید کا کشمیریوں کے ساتھ محبت اور بائی چارے پر ان کا شکریہ دا کیا سحیل ملک حق نیوز اسلام آباد ڈیگری میں دعوت اسلامی کے زیر احتمام تھیل سیمیا کے مریضوں کے لیے خون کے اتیار اکھٹے کرنے کے لیے کیم کا احتمام کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین کی اس ریپورٹ میں ڈیگری میں دعوت اسلامی کے زیر احتمام تھیل سیمیا کے مریضوں کے لیے خون کے اتیار اکھٹا کرنے کے لیے کیم کا انکات کیا گیا اس سلسلے میں امیر دعوت اسلامی امیر علیہ السنت علامہ مولانا الیاز قادریہ تاریخی خصوصی عدایت پر دعوت اسلامی کے عراق انہیں ڈگری میں دعوت اسلامی کے زیر اعتماد سلیم سمیہ کے مریضوں کے لئے خون کے اتیاد جمع کرنے کے لئے کیم کا انقاد کیا گیا جس میں بڑی تعدد میں لوگوں نے خون کے اتیاد دیا ہے اس موقع پر حکومت کی جانب سے سماجی فاصلے پر سکتی سے عمل درامت کروایا گیا اس موقع پر دعوت اسلامی ڈگری کے امیر مولانا محسن علمدنی علاقہ ذمہ دار محمد جنید قادری تحسل پتال ڈگری کے کرونا انچارج جاکٹر آزم قائم خانی جسٹریٹ آف پیس وسیم احمد ایڈوگیٹ سماجی رنمہ سبدر قائم خانی اور دیگر نے قیم کا دورہ کیا اور کہا کہ دعوت اسلامی امیر مولانا الیاز قادری کے کال پر لوگوں نے لبائی کہتے ہوئے خون کے اتیاد دیئے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے مطابق اب تک ملک بھر میں بارہ آزار سے زائد افراد نے خون کے اتیاد جمع کروائے ہیں اور ڈگری میں بھی دعوت اسلامی کہہ رہا ہے کہ انہیں اور دیگر شیروں کا جسپہ دیدنی ہے زین العابدین حق نیوز ڈگری ساہیوال آرف والا پول کے نزدیک گیس ریفیلنگ شاپ میں آگ بڑک اٹھی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا تفصیلات جانتے ہیں رانا زلفکار سرور کی اس ریپورٹ میں ساہیوال آرف والا پول کے نزدیک واقعہ گیس ریفیلنگ والی ایک دکان میں آگ لگ گئی جس سے وہاں پر کھڑی ہوئی چھے موٹر سیکلیں آگ لگنے سے جل گی نیسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا تاہم کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا رانا زلفکار سرور حق نیوز ساہیوال میروہ گورچانی میں سندھ حکومت کی جانب سے جمعہ مبارک کے دن بارہ بجے سے ساڑھے تین بجے تک مکمل لاگ ڈاؤن رہا تفصیلات بتا رہے ہیں مظہر گورچانی اپنی اس ریپورٹ میں میروہ گورچانی میں سندھ حکومت کی جانب سے جمعہ مبارک کے دن بارہ بجے سے ساڑھے تین بجے تک مکمل لاگ ڈاؤن کیا گیا میروہ گورچانی شیئر میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے مین چوک اور بائی پاس رسوں سے روڈ شیر کے داخلی اور خارجی رسطوں کو مکمل بند کیا گیا دوسری جانب گاریوں کی لمبی قطارے لگ گئی اور شیر کے جمعہ مسجدوں میں نمازوں کی تعداد کمیٹی میمبر اور موزن اور ایک پیش امام کی قیادت میں ادا کی گئی دوسری طرف نمازوں کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا کی خصیح کو مدن نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت اعلان کے مطابق مکمل تاؤن کر رہے ہیں حق نیوز میروہ گرچانی آل پاکستان یوٹلیٹی سٹورز کارپوریشن زلہ لوئردیر کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں ہرطال کی تفصیلات جانتے ہیں منیر زادہ کی اس ریپورٹ میں آل پاکستان یوٹلیٹی سٹور کارپوریشن زلہ دیر لوئر کے ملازمین نے اپنے مطالبات کی حق میں مکمل ہرطال کر کے تمام یوٹلیٹی سٹور کو بند کر دیا یوٹلیٹی سٹور بند ہونے کی وجہ سے ساریپین کو مشکلات کا سامنا ہے اور ساری پین سستے داموں پر آیشیہ خردنوش خریدنے سے محروم رہے یوٹلیٹی سٹور ملازمین کا کہنا تھا کہ بارہ سال ہم کنٹریکٹ اور ڈلیویج کے بنیادوں پر کام کر رہے ہیں اور ان کا سالانہ انکریمنٹ بھی نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے کئی بار یوٹلیٹی سٹور ملازمین کو مستقل کرانے کے لیے اعلانات کیے لیکن اس کے باوجود ان کو مستقل نہیں کیا گیا یوٹلیٹی سٹور ملازمین نے اعلان کیا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ مونیر زادہ حق نیوز تیمرگرہ دیر لور اب تک لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز موسیقی 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 موسیقی